دوستو آپ سے مہت بنا گزارش کے ایک بار میرے سب ملکے دروشی پڑھ لیں عزباللہ حمد شیط والرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی وسلم یا ہیو یا قیم لا الہ الا انت سبحانہ کائنی کونتو من از والمین السلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ہم شکیل بھائی کے پاس آئے ہیں شکیل بھائی سے آج کچھ دوستوں کے نہ کچھ دوائیوں کے بارے میں پوچھا تھا مجھ سے کبوتروں کی میڈیسن کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے میں نے شکیل بھائی سے ایک دفعہ گولیوں کا پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے ایک چھوڑا سا نسکہ بتایا تھا تو میں نے وہ جب گولیوں بنائی تو وہ میری بڑی مہنگی مہنگی دوائی ہیں جو میں سیروب مہنگے مہنگے لاتا تھا جو مہنگی مہنگی دعائییں لاتا تھا تو ان سے مجھے نجات مل گی تھی ان گولیوں سے تو وہ اس وقت مجھے انہوں نے بتائی تھی چار پیناڈول کی چار پیراسٹرامول اور آٹھ گولییں کارمینہ کی یہ مکس کر کے بیسر میں گولییں بنا لیں اس کے بعد پیراسٹرامول باندھو گئی میں نے بھی وہ گولی بنانی چھوڑ دی تو وہی گولی ہیں میں شکیل بھائی سے آج میں نے وہی ریکیسٹ کی ہے جنال کہ مجھے وہی گولی بنانی چھوڑیں اس کے متبادل بتائیں پیراسٹرامول کا کیا استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح بنانی چاہیے اور کن کاموں میں آتی گولی کبوتر کے بخار میں آتی یا گلہ خراب ہو یا موں میں زیار بات ہو جائے یا مختلف بیماری ہیں جو ہوتی ہیں مختلف بیماری ہیں کبوتر کو اس حوالے سے گولییں پوچھتے ہیں شکیل بھائی سے بھائی آپ کا پھر تکلیز دیئے ایک بار تو سر آپ سے تھوڑی سی یہ چیزیں پوچھنی تھی کبوتروں کی بیماریوں کی حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے بڑی بڑی مہنگی دوائیاں بھی دیتے ہیں تو کبوتر ٹھیک بھی ہوتا خاص کر کے گلے کا زیار بات ہو جاتا ہے پوڑ کا زیار بات ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گھٹ کام کرنا ہے گھٹ شل ہو جاتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کبوتروں کو بخار ہو جاتا ہے ڈھیلا ہو جاتا ہے ہری بیٹھیں کرتا ہے پانی بہت زیادہ پیتا ہے پوڑ بھر لیتا ہے پانی سے ٹھیک ہے نا ان چیزوں کے بارے میں سر آپ کو اچھی سی دعائی تجویز کریں سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چار گولییں ایک ہے جی آپ میں تو ویسے زورت کے مطابق بناتا ہوں میں دو گولییں پینڈال دو فلیجر دو ایتروسین اور دو وائبرامائسین کیپسل کیپسل جو میں یہ پیس کے اچھی طرح باریک اور ایک چھٹکی کبوتر کے گلے میں ڈالتے تو اس میں بخار ہے کبوتر کو کبوتر ڈھیلا ہے زہرباد ہو گیا پوٹے کا یہ دو دن دیں گے انشاءاللہ تیسرے دن زورت نہیں ہوتی اس میں اور کوئی گولی آڈ کرنے کی ضرورت زورت ہی تو اس میں گلے کا زہرباد ٹھیک ہو جائے گا گلے کا زہرباد ختم ہو جائے گا ٹوٹلی نہ اس کو چھیلنا بھی نہیں چھیلنا بھی نہیں نہیں آپ ویسے اس پر ڈالیں زہرباد کے اوپر اور پانی نہ دیں ایک دو گھنٹے سے بچہ پانی نہیں دینا سا ہم لوگ ایسے میڈیسن دینے کے بعد پانی سیسی پانی بھی دے دیتے ہیں اگر یہ کروا ہوتا ہے گولیاں کروی ہوتی تو آپ چھوٹے کیپسل زیرو کے جو ہوتے وہ بھر لیں ٹھیک ہوگی وہ ایک ایک دے دیں انشاءاللہ رات کو دیں گے صبح برکل کبوتر فیٹ کبوتر فیٹ ہوگا کون کو اسی ذرا گولیت بڑا رویٹ کر دیں دو پانیڈول سادھی جو دو پانیڈول دو فلیجر دو ایتھروسین اور دو کیپسل جو ہے وائبرامائسین یہ انٹیبولٹک کے آپ کوئی بھی ہے وہ ڈالنے چاہے آپ وہ ڈالنے اور اس کو اچھی طرح بھاری کر کے اور اس کو چاہے کیپسل بھر لیں چاہے چھٹکی ایک اٹھائیں اور اس کے گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ کبوتر دوسرے دیں ٹھیک ہو جائے گا اس سے فرق پڑ جائے گا بلکل پڑ جائے گا اسکیل بھائی جو کبوتر کا پلہ کام کرنا چھوڑ جاتا اس کے بارے میں کیا کہیں گا سر جی یہ جو ہے میٹھیک بال یہ بہت اچھی گولی ہے اس کو دے کے اور کبوتر کو اچھی طرح ڈھاک دیں اچھا جتنا آپ اس کو گرم رکھیں گے یہ کبوتر کا کھنڈا چاہتا ہے میٹھیک بال تو کتنا حصہ دینا چاہیے گولی کا پوری گولی دے پوری گولی دے نہیں دے دے یہ اس میں کوئی ایم جی بگا رہا تھا نہیں ہوتے پانسو ایم جی کی یا ٹو ففٹی ایم جی نہیں نہیں یہ اس کے ایم جی تو اہی نہیں لکھے میں ایسے ہو ایک ہی سائز کی ایک ہی سائز کی اتنی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے جی آپ وہ گولی اس کو دے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے کندہ بھی ٹھیک ہو جائے اور پھر اس کو گرم جگہ رکھا گرم جگہ رکھا دو سے ایک دو تین دن دیں گے ٹھیک ہو دو تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ مشکل بھائی یہ آپ نے بڑی اہم چیزیں بتائی ہیں ماشاءاللہ یقین کریں یہ بہت اچھی چیزیں نہیں کہ ایک ایسی پانی ہے کون سا یہ لانگ لے لیں کالی مرچے لے لیں بڑی الیچی لے لیں اور یہ چیزوں کو اُبال لیں اچھی طرح دیکھ ایک دو دو جو آپ کا حساب ہو اس کے بعد اس کو پانچ سی 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 سادھے پانی میں دے اور کبوتر کو ڈھک دیں کبوتر کا تب بھی کندہ چل گا تب بھی کبوتر کا کندہ چل گا یہ بڑا مسئلہ شکیل بھائی میرے بھی کبوتروں کو اکثر ہو گیا تھا پیچھے کسی نے مجھے کہا تھا گذر کا پانی دیں تو ٹھیک ہو جائے گا میں نے دیا کوئی فرق نہیں پڑا نہیں نہیں آپ میٹھی کبال دیں دیکھیں آپ کا کندہ چل پڑے گا اس سے چل پڑے گا اور کچھ مجھے یاد نہیں ہوتا میرے پاس کافی کندے کے متعلق ہے لیکن نیکس ٹائم کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کو وہ پڑھ کے انشاءاللہ وہ بھی ہی بتا دوں گا چلے شکیل بھائی نیکس ٹائم اگر آپ سے ٹائم ملا تو پھر آپ ڈائری ساتھ ہی رکھی گے پھر کافی ساری چیزیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ٹائری میں اتنی یوز نہیں کرتا ہے تو رکھ کے میں بھی بھول جاتا ہوں عمر کے حساب سے تو بس یہی ہے بچوں سے جو کبوتر باز کر رہے ہیں ایک تو فیر گیم کریں اس میں لڑائی جھگڑا اور کوشش کریں کہ آپ اتنی ہی مناسبی بازی لگائیں جس میں لڑائی جھگڑا اور یہ جو آپ لوگوں کے مسئلے پڑ جتے ہیں بد مسئل کی پیدا ہوتی اور نہ آپ نے کبوتر کو کسی کے غلط قرار دے اگر وہ صحیح آیا بجائے مالک چھت نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا تو منصفی کا یہی منصف کہتے ہی اسے کہ جو بلکل ہنڈر پرسنٹ ہو وہ اگر کبوتر دیکھ کہ کبوتر دے جاتا کسی وقت مالک کی نظر میں نہیں چاہتا تو آپ نے دیکھ لیا ہے تو اگر آپ ایمانداری سے اس کبوتر کو دیں گے تو آپ کے لیے اچھے الفاظوں میں لوگ یاد کریں جیسے کہ ایک واقعہ ابھی ہوا ہے مہین نواز کبوتر صاحب کا انہوں نے کبوتر نہیں دیکھا منصف نے دیکھا تو وہ منصف کے لیے میں بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا کہ اس نے دیکھ کے کہا کہ کبوتر آ گیا منصف نے بتایا کیا بات ہے تو منصف کی اس میں میں اس کے لیے بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بندہ ایک نیک اور صحیح منصف تھا جس کو منصف کہا جا آپ چھت کی جب آپ منصف بنیں تو چھت کی فیور نہ کریں یہ ابھی واقعہ ہوا ہے یہ جی میر مختار صاحب کی چھت پر پپلیوں والے پپلیوں والے ہاں ان کا نام مجھے بھول گیا تھوڑا سا یہ پپلیوں والے کی چھت پر انہوں نے خود ہی کبوتری کبوتری لکھی گئی تھی لیکن انہوں نے آکر کہا کہ نہیں کبوتری ہماری بیٹ کیا کیا بات ہے سر نکل کری تو اس طرح کے لوگوں کی کریں دیکھیں یہ کامیاب لوگ ہیں وہ ہیں دوست ہیں جو بالکل فیر شو کرتے ہیں انہیں سلوٹ ہیں سلوٹ ہیں یہ بہت سلجے وے استاد ہے اور انہوں نے وہ ہی فیصلہ کیا ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا اگر مجھے پتہ لگ گیا میرا کبوتر غلط آیا ہے تو مجھے کٹوا دینا ہی بھی یہ گیم کی سپورٹ مین سپریلڈ کے ایک حصہ ہے اور بہت ان کو بھی سلوٹ ہے میر مختار صاحب کو کبھی ملاقات تو نہیں ہیں لیکن غیبانہ نیسر بڑے قابل استاد ہے ماشاء اللہ اگر میں نے مستری دین کے بعد اگر استاد دیکھیں تو وہ دیکھیں شیخ صادق کی معجزت کرتا تھا مروب کی وہ بہت اچھے استاد تھے صحیح تو یہ ایک استاد میں نے اور دیکھے ہیں مہین نواز صاحب بھی بہت اچھے استاد ہے لیکن جو ابھی بدمزگی ہوئی ہے وہ اچھی نہیں اچھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے ہونا بھی نہیں چھیک ہے دوستو بہت شکریہ شکیل بھائی آپ کا آپ نے ٹائم زیدیا سر باقی دوستو ملیں گے پھر کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ بار خدا حافظ